ہلو سو ایس کے الیکٹرم سوٹ کنپ کا سوگتہ سو کیسے ہو آپ آسا کرتے ہیں ہم بہت اچھوں گا اچھے رہو گے دوستو آج ہم کسٹومر کے یہاں پہ بینٹرے کی نوٹیویٹی سرویس کرنے آئے ہیں اور سرویس کرتے بعد کافی ساری چیز دھیان میں رکھی جاتے ہیں اور سافدانی رکھی جاتی ہے اور ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور کلیار مطلب بینٹرے کی پوری ایک طرح سے ٹیسٹ ہوتا ہے تو دوستو یہ چیز سب کچھ بتائیں گے کیسے سرویس کرنے چیئے سرویس میں کیا کرنا چیئے کتنے روپے لینے چیئے اور کیا چیز میں دھیان رکھنے چیئے وارنہ بہت سے اچھے ہوتا ہے سرویس کے بعد میں بیک اپ بیگار ہو جاتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے وہ ہی بتائیں گے اور بیک اپ بڑھیا ہو جائے گا ایک دم بہتن ہو جائے گا کوئی دکت نہ ہے وہ بھی کیسے ہوگا وہ سب کچھ کمپلیٹ ہوتا ہوں گے تو میں ہاں پہ کلیم میٹر ایمپری میٹر ڈالوں دیکھیں 12.3 زیادہ لوڈ نہیں ہے ٹھیک ہے بینٹرے کے حساب سے تو لوڈ تو صحیح چلا ہے اگر آپ کا 22 ایمپری سے اوپر زیادہ ہے وہ ہوتا تو بینٹرے پہ اوور لوڈ ہے تو دوستو یہاں لوڈ تو ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں ہے پھر کسٹمار کہنا یہ تھوڑا ہی بیک اپ میں پروبلم کر رہا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو گیا تو گلوپس پین لینے ہیں یا کوئی کپڑا لینے ہیں ویسے اس کا جو تیجاب یا کوئی گندگی ہوتا ہے اتنی خاص وہ نہیں ہوتا کبھی آپ اس کے تیجاب کو یہ سمجھو کہ ہمارا ہاتھ کٹ دے گا جلا دے گا ایسا کچھ نہیں ہے اس میں زیادہ نہیں ہوتا ہے بس اس کا اپنا جو ہوتا ہے تیجاب اس میں وہ آپ نے دوستو بارہ سو یا ساڑھے بارہ سو گریوٹی کا ہوتا ہے زیادہ ہیوی نہیں ہوتا ہے اس سے آپ بے فکر رہی ہیں نا تو اس میں آپ کا ہاتھ کٹے گا کوئی دکت ہو اس میں کوئی بھی کرنٹ نہیں ہوتا ہے پھر بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو انویٹر کو آف کر کے اور انویٹر کا پلگ نکال کر کے تب یہ کام کریں ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ دیکھیں دوستو پلس والا جو ترمینل ہے اس پہ کافی زیادہ گندگی جم چکی ہے میں اس کو ساف کروں اس سے ساف کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کو ہائیڈرومیٹر سے آپ کو ایک بار اس کا دکھاتا ہوں مطلب تیجاب جو ہے اس کے اندر میٹی کے اندر جو پانی ہے اس کی گریوٹی کتنی ہے تو گریوٹی دوستو ایک تو پیلے پہ ہے پیلا بالکل ڈاؤن ہوتا ہے آپ کا دوستو گیارہ سو گیارہ سو پچاس کے بیچ میں اور پھر آپ کا دوستو بارہ سو اور بارہ سو پچاس نیلا اور پھر بارہ سو اور ساڑھے بارہ سو اور تہہرہ سو اور دوستو لال تو نیلے پہ تو ہماری پچاس پرسینٹ رہتی ہے اس میں اگر آپ کا جیسے اس میں اپنے تجاب کھینچاس کے اندر اب یہ پوری نہیں آری میں نل کی پوری بھروں گا اگر آپ کا پیلے کی لائن پیلی پٹی کے اندر رہتا ہے تو بینٹر آپ کا ڈاؤن ہے یعنی 10 سے 15% چارج ہے اگر نیلی پٹی کے اندر رہتا ہے 45 سے 50% چارج ہے اگر ریڈ پٹی کے اندر اندر رہتا ہے آپ کا 80 سے 100% چارج ہے آپ کا بینٹر ٹھیک ہے دوستو اس طرح سے تو دوستو ایک چیز کا یاد رہے ہیں اگر آپ کا یہ والی جو لیول ہے اگر آپ کا لیل کلر میں آ رہا ہے سپوز کرو ایک پہ 1200 آرہی ایک پہ 1500 آرہی ہے کسی پہ 1100 آرہی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی دوستو آپ کی بینٹری خراب ہے لیکن جب دوستو آپ کو لگے سبھی ہول جوئنس میں پلیٹ ہیں اس کے اندر سبھی ہول کے اندر برابر برابر ریڈنگ آرہی ہے 1200 1200 1200 اس طرح سے چھین کے چھین سیل پہ 12200 آرہی ہے جیسے یہاں پہ اس کی نیلے کلر پہ آ رہی ہے تو اگر چھین کے چھین نیلے پہ آئے گی وہیں پہ اسی لائن پہ تو سمجھ جاؤ دوستو بینٹری کے سیل ہمارے بلکل ہوکہ بینٹری کا کوئی ایشیو نہیں ہے یعنی کہ بینٹری کے سیل ابھی بھی کمپلیٹ کام برابر کریں گے تو دوستو یہ تو ہمارے اس کا چیک کرنے کا طریقہ مطلب سبھی سیل پہ برابر آنے چاہیے کہنے مطلب یہ ہے اب یہ نمت کرنا دوستو اس میں آپ نے ایک پوائنٹ میں پانی ڈال دیا ایک ہول میں نہیں ڈالا اس میں چیک کرو اس میں آپ ڈاؤن آئے گی جب آپ کا دوستو پانی وانی سب کچھ پوائنٹہ فل چارج ہو چکا اس کے بعد میں چیک کرنا ہوتا ہے تو دوستو یہ تو ہو گئے دوستو سیل چیک کرنے کی ویدی طریقہ تو دوستو ہم نے یہاں پہ پلس کنیکٹر جو ہے ٹرمینل کو نکال دیا کافی زیادہ گند کی جمعی ہے اس سے کیا ہوتا ہے دوستو جب ہماری گندگی جم جاتی ہے ہم اس پر اولوڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ دوستو سپارکنگ ہو کے ہمارا گرم ہونے لگتا ہے اور ہماری بینٹی لو دکھانے لگتا ہے اس طرح کی سمشیان میں بھی تو دوستو ہمیں سب سے پہلے کنیکٹر کو اچھے سے ساف کرنا ہوگا وہ جلدی سے اسے ریتوئے ساف کر کے جیسے بھی ہیں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں دوستو جو ایسا ہمیں بینٹری ہوتے ہیں ہمارے در ایک دم جو سیلڈ پیک بینٹری ہوتی ہے اس میں اتنا کاربن جلدی سے نہیں آتا ہے جیسے کی ہماری اچھے اچھے برانڈ ہے کوئی بھی ہو میں کسی بھی کمپنی کا جاتا نام نہیں لوں گا تو جو اچھے اچھے کمپنی ہے دوستو ان میں جو سیلڈ ہوتی ہے مینٹرنیس فری بینٹری ہوتی ہے وہ جو اوپر سے کور بھی پیک ہوتا ہے لیکن یہ جو لوکل بینٹری ہے اس میں دوستو جو اوپن بینٹری بولتے ہیں اس کو دیکھیں مائنس فری بھی دونوں پہ یہاں پہ جمع ہوگا ہے کافی گندگی لیکن اس کا گندگی کا جمعنے کا دوستو ایک ریجن اور ہوتا ہے اگر آپ اس میں دوستو سادہ پانی ڈالتے ہو پانی کا تو اس کا تی ڈی ایس دوستو غلط ہوتا ہے اس کے اندر جو تی ڈی ایس ڈالتا ہے پچاس سے نیچے کا تی ڈی ایس کا وارٹر ڈالتا ہے تو وہی ہمیں ڈالنا ہوتا ہے پچاس سے نیچے کا تی ڈی ایس کا وارٹر کھام لے گا یہ آپ کو بتاؤں گا بہت ایزی ہے تو دوستو ہم نے یہاں پہ بینٹر کنیکٹر دونوں صاف کر لیں اس کا اپنا بینٹر کور اتا لیتے ہیں اب دوستو کہو گے کہ یہ کور دو ہم سے نہیں اتر رہا ہے نہیں ہم سے اترتا ہے دوستو میں کہنا چاہتا ہوں یہ اوپن بینٹری ہے اوپن بینٹری میں آرام سے اتر جاتا ہے یعنی کی اسیمبل کری ہوئی ہے بنائی ہوئی بینٹری ہے تو بنائی ہوئی بینٹری کافی اچھے چل جاتی ہے کوئی دککت نہیں ہے بس تھوڑا سا مینٹینس لیتے ہیں یعنی کی جو کنیکٹر ہیں اس پہ ہماری گندکی آ جاتی ہے تو اس میں دوستو سرپ کا پانی بھگو گیا اچھے سے کسی آلے کپڑے سے یا کسی گلے کپڑے سے آپ یہ ساف کر سکتے ہیں کوئی دککت نہیں ہے اس پہ کوئی بھی زیادہ آپ کو لیوبریکیٹ ایسے ہی کپڑے سے لے گئے اچھے طرح سے آپ کے دونوں کنیکٹر کو ساف کر لینا کوئی دککت آنے والی نہیں ہے اس سے آپ بے فکر رہی ہے ہاتھ پہ آپ کے کوئی بھی افیکٹ نہیں پڑنے والا آپ اگر آپ اپنی سیفٹی کے لیے چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ گلپس پہن سکتے ہو تو دوستو یہ کام آپ کو کرنے کرنے اور جو کنیکٹر یہ ہیں پلس والا یا مینس والا جو بھی آپ لگائیں سپلیں کو ریٹ سے اچھے سے ساف کر لینا ہے جو ہمارا نڈا سے والا ریٹ تو ہے چٹنے کے لیے اس طرح سے اور دوستو ایک چیز کا خاص دھیان نکھنا ہے جب آپ یہ کام کر رہے ہو تو دوستو پھر بھی آپ جوتے چپل پہن کر رکھیں ننگے پہن نہ کریں کسی وجہ سے کسی انویٹر میں بیک کرنٹ آ رہا ہو تو دوستو تھوڑا بہت جھٹکا لگ سکتا ہے تو وہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں پلک ہٹا دینا ہے آپ کو بورڈ میں سے انویٹر کو ڈسکنیکٹ کر دینا ہے اور سوچ کو تو دوستو پلس والا کنیکٹر اس کو ہم ہلکا سا اس پہ ریٹ مار لیتے ہیں جس سے کی یہ ہمارا جو پوزیٹیو والا ٹرمینل جو ہے اس میں وائل آئے گا اس پہ کوئی کاربن وغیر نہ ہو جیادہ گسائی نہیں کرنی اگر جیادہ گسائی کرتا ہے پھر بہت جلدی کاربن پکڑے گا تو دوستو اب یہ ہے میرے پاس پانی اس کا ٹی ڈی ایس جو ہے پچاس سے نیچے نیچے آپ پچاس سے نیچے نیچے ٹی ڈی ایس آپ کو کہاں ملے گا یا تو جو اے سی کا پانی ہوتا ہے آپ کا ائر کنڈیشنر جو لگے ہوتے ہیں گھروں میں اس کا جو پانی آتا ہے وہ ایک دم بڑی ہائی بینٹر کے لیے بہت سیف ہے اور ایک ہمارا جو بارس کا پانی ہوتا ہے وہ سیف ہے لیکن یاد رہے صفحہ ہو پانی گندہ نہیں تو ہر سیل میں ہم برابر برابر ڈال دیں گے اب دوستو آپ کو اوور فلو نہیں کرنا اس میں زیادہ نہیں کرنا میں آپ کو بتاؤں گا کہاں تک کرنا میں آپ کو نیسان لگا کر بتاؤں گا جہاں اس کا دوستو اینڈ ہوتا ہے اینڈ سے آدھا انچ نیچے رہنا چاہیے جیسے یہاں پہ یہ اینڈ ہے دیکھیں کیا آپ یہاں پہ لگتی ہے میں آپ کو دکھانا ہوں یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے تو دوستو اس سے ٹچ نہیں رہنا چاہیے آدھا انچ نیچے رہنا چاہیے ہمیزہ یعنی کہ جہاں وارٹر لیول لگایا جاتا ہے اس کا اس سے آدھا انچ نیچے رہنا چاہیے پانی وہاں تک صحیح ہے اگر آپ اسے اوپر تک بھر دو گے ڈاٹ کے تو دوستو اس میں ایک طرح سے ہلکی ہلکی گیس جو بندی ہے وہ خد کے لگتے ہیں تھوڑے بہت لگتے ہیں دوستو تو وہ بہار آ جائے گا اپنا بہنٹی گندی ہوگی اور جلدی سے مطلب سفائی کے ساتھ نیلے گا لیکن جتنا میں نے بتایا جہاں پہ اس کا نیک یعنی کہ لاشٹ میں انڈ ہے وہاں سے آدھا انچی نیچے رکھو گے تو آپ کا بیک اپ بھی اچھا ملے گا سب کچھ اچھا اور جب دوستو یہ پانی آپ ڈالیں تو ایک چیز کا خاص یاد رکھیں یہ پانی آپ کو جب ڈالنا ہے جب آپ کا بہنٹر فل چارج ہو کبھی آپ ڈاؤن میں ڈال دو تو اور اس کی گریوٹی گیارس اسے بھی نیچے چلی جائے گی تو آپ کا بیک اپ خرا ہو جائے گی یہ بہت ساودھانی والی چیز ہے تو دوستو یہ بہت چارج یاد رکھ نہیں ہے اگر آپ کی بارہ بار سو ساڑھے بار سو گریوٹی سب پہ آ رہی ہے اور جب آپ اس میں پانی ڈالے ہو تو سہی ہے لیکن اگر آپ نے بینٹری ڈاؤن میں ڈال دیا نہیں پانی تو سمنجھا دوستو آپ کے لیے مصیبت بن چکی ہے پھر اس کو آپ کو آلگ سے چارج کرنا ہوگا انویٹر اس کو وہاں تک چودہ پنٹ چودہ تک چالیس تک لے کر چلا جائے گا لیکن بینٹری گریوٹی نہیں اٹھے گی تو دوستو یہ چیز خاص یاد رکھنی ہے بینٹری میں تب پانی ڈالنا جب بینٹری پھول چارج ہو ورنہ دوستو اگر آپ کی ڈاؤن تو پہلی ہے آپ پھر اس میں آپ نے ٹی ڈی ایس نورمل ڈال دیا وہ ویسی اور اس کا ٹی ڈی ایس نیچے چلا گیا مطلب اس کا جو ہمارا گریوٹی میٹ چیک کریں وہ بلکل مائنس ہوگے تو دوستو وہ غلط ہے تو ہم نے دوستو اس کا کور کو اچھے ساف کر لیا بینٹری کو ساف کر لیا وارٹر لیوز جتنے تھے جہاں پہ تھے ہم نے ایسی لگا دینے بس دوستو یہی خاص دھیان لکھنا ہے جب بینٹری چارج ہو تب ہی آپ کو ڈالنا ہے یا چارجنگ کرتے سمیں بھی ڈال سکتے ہو لیکن دوستو اگر آپ کی بینٹری ڈاؤن ہو رہی ہو اور تب آپ اس میں پانی ڈال لے ہو تو دوستو یہ بہت بڑی گلتی ہے یہ گلتی مت کرنا ورنہ آپ کا بینٹری پہ چارج لگانا پڑ جائے گا دو تین دن کے لیے بینٹری کو بینہ ڈیس چارج کرے اس کو چارج کرنا ہوگا مطلب اس کا جو گریوٹی اٹھانے کے لیے بارس ساڑھے بارس سو کرنے کے لیے جو ٹوبیلر بینٹری ہوتی ہے ہماری فل چارج ہونے پر ساڑھے بارس سو گریوٹی آتی ہے نورمل پہ آپ کی بارس سو آتی ہے جب ہماری بینٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے گیارس سو ساڑھے گیارس سو کے بچ میں آتی ہے گریوٹی ہائیڈرو میٹر سے جو ہم نے ابھی آپ کو دکھایا تھا کر گئے تو دوستو ہم نے پرانے پیچ کو ہی یہاں پہ صفحہ کر کے اچھے سے لگا دیا ہے کوئی دکت نہیں ہے دیکھیں بینٹرہ ہمارا اب ہم یہاں پہ اچھے سے چمک چکا ہے یعنی چمک بھی گیا پلس مائنس ٹرمینل کنیکٹر بھی کس دی ہیں تو دوستو اب ہمارا بینٹرہ بلکل اکی ہے ایک چھوٹا سا کام آپ کو فیر کرنا ہے ایک سوکھا کپڑا لینا جب پورا بینٹرہ اچھے سو جائے سوکھا کپڑا لینے کے بعد چاروں جتنے بھی چار پانچ جتنے بھی ہول ہیں اس پہ سوکھا کرنا ہے ڈرائے رکھنا ہے اور اس کو اچھے سے یہاں پہ چھوڑ دینا ہے پھر آپ کو دوستو ایک اسی کئی بینٹری کے کنیکٹروں کا گریس ٹائپ کا آتا ہے دوستو وہ لیوبریکیٹ آپ کو لگا دینا ہے مطلب اس میں گریس سا آتا ہے ایک پنیس یادے پانچ روپے کی آتی ہے آپ کہیں سے بھی لازے جاتے ہیں انویٹر والے بینٹری کے دوان پہ نوکہ کنیکٹروں کے گریس دے دو تو اس پہ لگا دینا ہے پھر آپ کا کبھی بھی جلدی سے کاربن نہیں آئے گا اور آپ کا بینٹر بلکل اچھا چلے گا تو دوستو اس طرح سے بینٹری کے سرویس کی جاتے ہیں ساب ساب آئی سبھی سیل پہ گریوٹی چیک کر دیتے ہیں گریوٹی میں کوئی پروڑوں تو کسٹومر کو بتائیے اور اس طرح سے آپ کو پوری سرویس کرنی ہے تو آئی ہوپ میرے بھائی آپ کو ویڈیو اچھا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کرنا آپ دوستو شیئر کرنا آج کے اتنا ہی جائے ہند وندے موتن دوستو آپ کا دن صبح ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں